چین میں کرونا وائرس کے باعث لگائے گئے سفری پابندیوں میں نرمی سے مقامی سیاحت میں تیزی آنے لگی چار دنوں میں چھئر ایرپ ڈالر سے زائد آمدن ریکارٹ کی گئی ہے چینی شہر وہان سے پھیلے والے محلک کرونا وائرس سے دنیا بھر میں ہزاروں افراد لکمہ آجل بن چکے ہیں جبکہ لاکھوں افراد وائرس سے متاثر ہیں چین پہلا ملک ہے جس نے اس محلک وبا کو کنٹرول کیا ہے اور اس وائرس کا مرکز سمجھ جاؤنے والے شہر وہان میں بھی کوئی متاثرہ مریض نہیں ہے چین نے کرونا پر کابو پانے کے بعد سفری پابندیوں میں نرمی کی ہے جس سے مقامی سیاحت نے زور پکڑ لیا ہے اور چار دن میں چھ ارب ڈالر سے زائد آمدنی حاصل کر لی ہے چینی میڈیا کے مطابق یاکم مائی سے شروع ہونے والی پانچ روزہ چھوٹیوں میں دس کروڑ چالس لاکھ افراد نے مقامی سطح پر سیرو سیاحت کی ہے جس سے چھ ارب ڈالر سے زائد آمدنی حاصل ہوئی ہے پانچ روزہ چھوٹیوں کے دوران بیرون ملک سے کوئی چھوٹیاں منانے چین نہیں گیا بلکہ یہ سارے چینی شہری ہیں جنہوں نے کئی مہینے بعد آزادی ملنے کا بھرپور جشن منایا ہے دوسری جانب چین میں مقامی سطح پر ایک بھی کرونا وائرس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا چین میں کرونا وائرس سے چھالیس ستیتیس افراد حالانکہ جبکہ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں موسیقی